اسلام علیکم میری پیاری یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہو سب خیریت سے ہوں گے تو آج آپ لوگ کے ساتھ ایک اور لنچ باکس سپیشل ریسپی لے کر آئیوں جس میں بہت مشکل کہہ لیں دس منٹ کی بھی کوکنگ نہیں ہے بہت مزے کا بنتا ہے اور اس کا نام ہے ایگ میو سینڈوک اور ایز یوشل آخر پر میں آپ کو آئیڈیا بھی دے دوں گی کہ آپ نے لنچ باکس کیسے ریڈی کرنا ہے تو ویڈیو کو میک شور آپ پورا دیکھیں سب سے پہلے آپ نے انڈوں کو جو ہے وہ بوائل کر لینا ہے میں نے یہاں پہ ٹو ایگز لیے اور آپ کو پتہ ہے کہ سات آٹھ منٹ میں یہ بہت اچھے بوائل ہو جاتے ہیں اور اس سے یہ کہ تین سینڈوچز تیار ہوں گے اس ریسپی سے اور آپ زیادہ برانا چاہیں تو آپ ریسپی کو اسی ساپ سے بڑھا لیجئے گا اور پھر آپ نے جیسی انڈے بوائل ہوں اس کو آپ نے تھوڑا سا اس طرح سے چھوٹا چھوٹا میش تو نہیں کچھ اس طرح سے آپ نے اس کو میش کر لینا ہے پھر اس میں ایڈ کریں چار ٹیبل سپون کے جتنا کھیرہ اور چار ہی ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے ایڈ کر دی ہے لیٹس اور اس کے فلیور کو انہانس کرنے کے لیے یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون بھر کے چھوٹا چھوٹا میں نے چاپ کر لیا ہلاپینو پیپرز تو یہ ہو گئی اس میں ویجٹیبلز آپ کوئی چیز آپ کو اگر سینڈوچ میں پسند ہے کوئی بھی ایسی سبزی اپنی فیوریٹ آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بس اس کو آپ اچھی طرح کر لیجے مکس بلیو می اتنا مزے کا سینڈوچ بنتا ہے نا بس آپ دیکھتے جائیں کوئی بھی سٹیپ مس نہ کیجے گا اور آپ نے اس کو ایزز بنانا ہے اچھا یہاں پہ اب ایک بول لے لیا ہے اور اس میں ایڈ کیا ہے چار کھانے کے چمچ میونیز اس مکسچر اور کانٹیٹی کے لیے یہ پرفیکٹ ہے لیکن کچھ لوگوں میں انہی زیادہ پسند ہوتا ہے تو آپ 5 ایون 6 ٹیبل سپون بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھی آپ نے ایڈ کر دینا ہے ہاف ٹی سپون بھر کے کالی مرچوں کا پاورڈر ون تک بھی ایڈ کر سکتے ہیں بڑھ بچوں کے لیے وہ زیادہ سپائسی ہو جائے گا ایک چتھائی ٹی سپون آپ نے ایڈ کر دینا ہے نمک اور بس اس کو کر لیں اچھی طرح سے مکس اور جو مکسچر ہم نے پہلے سے ہی انڈے کا اور سبزیوں کا تیار کیا تھا وہ آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اور کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس اور اس لنچ باکس ریسپی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ سینڈوچ اگر آپ رات کو ہی بنا کر رکھ دیں تو نیکس ڈے یہ زیادہ مزے کا لگتا ہے تھنڈا تھنڈا آزما کے دیکھ لیجئے گا فریش بھی بہت اچھے لگتا ہیں تو آپ کا بہت ٹائم بچ جائے گا آپ کو صبح اٹھ کے اس کو بنانے کی ضرورت نہیں رات میں ہی بنائیں اور لنچ باکس آپ ریڈی کر دیں ایگ میو مکسچر جو ہے وہ ریڈی ہے یہاں پہ لیے ہے وائٹ بریڈ چار سلائسز ہیں اور اس سے دو سینڈوچ جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے تیار کروں گی اس کے اوپر میں بہت ہی پتلی سی لیئر لگا رہی ہوں مارجرین کی اور آپ چاہیں تو بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں وائٹ ہی کریں کیونکہ بٹر میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو براؤن بریڈ سے بھی بنا سکتے ہیں بس جو ایگ میو مکسچر ہے وہ آپ نے بریڈ کے اوپر اس طرح سے مطب تین حصوں میں کونٹوٹی کو آپ ڈیوائیڈ کریں اور میں نے جیسے بگننگ میں ہی کہا تھا کہ یہ جو مکسچر ہے اس سے تین سینڈوچز بہت آرام سے بن جائیں گے اب ظاہر ہے کچھ ہی دن میں سکول جو ہیں یہاں کیانیڈا میں بھی کھل جائیں گے اور بیک ٹو سکول سیم روٹین باقی سب روٹین تو سیم رہتی ہے لیکن تمام ماں کے لیے یہ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے کہ ہر دن مطلب فائیو ڈیز آ ویک سوچنا کہ آج بچے کو کیا دیں اور مجھے پتا ہے کہ ہر ماں کی ہر پیرنٹس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ ایسا دے دیں کہ بچہ جو ہے وہ سکول میں اسے شاک سے کھائے اور لنچ باکس جو ہے وہ گھر پہ واپس خالی لے کے ہے مطلب اس میں کچھ ہونا نہیں چاہیے اچھا مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے بچوں کے سکول کس ڈیٹ سے کھلنے والے ہیں تو ذرا دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وائیڈ کیا ڈیٹ ہے دوبارہ سے سکول کھلنے کی اینیویز سینڈوچ کو میں نے چاروں طرف سے اس کے کنارے کاٹ دیئے سینٹر میں سے اس کو ہاف کر دیا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی ہیلڈی ویری ریفریشنگ اینڈ ڈیلیشیس ہومیڈ ایگ میو سینڈوچ جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اچھا ریسپی کے پرپس سے میں نے تو کم کونٹیٹی میں بنایا ہے لیکن میں آپ کو گیرنٹی سے بتا دوں یہ آپ زیادہ بنا لیجے گا کیونکہ یہ ایک سے دو سینڈوچ آپ پہلے خود ہی کھا لیں گی یہ اتنا مزیک ہے تو اب آئیے جلدی سے پیک کر لیتے ہیں لنچ تو سب سے پہلے میں نے رکھ دیا ہے ایگ میو سینڈوچ اور یہاں پہ یہ ہے ہومیڈ ارگانک انرجی بار اس کی اگر آپ کو ریسپی چاہیے تو مجھے کمونٹی سیکشن میں بتایا ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گی دو رکھ دی ہیں ارگانک چوکلٹ چپ کوکیز یہ ہومیڈ نہیں ہے لیکن یہ بھی بہت اچھی ہیں اور آج میں نے اس میں سبزی آئڈ نہیں کی کیونکہ وہ سینڈوچ میں ہے تو میں نے آئڈ کر دیا ہے انگور تو یہ تھی آج کی ریسپی میک شور آپ چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دو میں یاد رکھیں اللہ حافظ